دلو میں ٹاپ کرے مشیولو میں ٹاپ نہ کرے العلم بین السدود لا بین السشخص علم سینو میں ٹاپ کرے دل میں ٹاپ کرے دلو میں ٹاپ کرے حضر عثمان رضی اللہ کے بعد جہدہ دے مشکور ہے جمعہ کا دن تھا آپ ممبر پر بیٹھے عظیب غریب بات سمائی یا ایوہ الناس انتم اليوم الی امام فقال احوج من کل الی امام قفال کئی گھنٹوں کا بیان اس میں آل جائے یاد عثمان رضی اللہ نے صحابے کرام سے فرمازا اے میرے پیارے صحابہ آج کے زمانے میں تمہیں ایسے امام کی ضرورت ہے ایسے رہبر کی ضرورت ہے ایسے معلم ایسے مبلک کی ضرورت ہے اس کا دل زیادہ چلتا ہے اور زبان کم جلتی ہے الہ امام الفقال احوج من کل الہ امام الفقال باتن میں اوپر کرزت فغا باتن میں اوپر کرزت فغا لے اپنی نظر سے تار زبان اکبر الہبادی کے حضر میں باتن دل میں طاقت پیدا کرو باتن میں اوپر کرزت فغا یہ اپنی نظر سے تار زبان دل جوش میں لا فریات نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر تقریر بہت ہے تاثیر نہیں ہے تاثیر کیوں تیرے سینے میں دھم ہے اقبال کہہ رہے ہیں تیرے سینے میں دھم ہے دل نہیں ہے تیرے سینے میں دھم ہے دل نہیں ہے اور تیرا دھم گرمیے میں شل نہیں ہے ایک آلی ایک حاجی ایک مولک پچاسوں کو کافر ہوتا تھا آگے کیا رہے ہیں دل ہے نہ تیرا نہ میرا مسلمان قبرستان کے مردوں میں وہ شہر پڑھتا تو کھڑے ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں سب دینا آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے بہت دھری اللہ میں اقمال کی ہے دل ہے نہ تیرا نہ میرا مسلمان تو بھی نمازی اور میں بھی نمازی بلکہ مسلمان کرنا یہ بڑی نعمت تو میری تمنہ یہ ہوتی ہے بیانوں کو دلوں میں ٹیب کریں کہاں کریں اسے دل بنائیں گے مشیونوں میں ٹیب کریں گے تو دماغ بنائیں گا ہمیں دلوں کو بنائیں گے اس وقت ہم آج جمعہ کا دن ہے ہم نے غصر کیا بدن بدن کو پاک ساف کیا کرنا چاہیے قطحور شطور دیمان کپڑے میں ساف سچھے پہنے پہننا چاہیے ہمانگرد ہم سب ہوں گے بدن ساف کپڑے ساف مگر جس رب العالمین کی نظر دلوں طرف ہے کیا ہم نے اپنے دل کو پاک ساف کیا ہے سوچئے مراقبہ کیا ہے ہم کس دربار میں حاضر ہوئے ہیں رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں ہم نے کپڑے پاک ساف کر دیئے کرنا چاہیے بدن تاک ساف کیا کرنا چاہیے لگر ان اللہ لا ينظر الى صور وآمال وآمال ولكن ينظر الى قلوب ونیات رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے دل کو پاک کیا ساف کیا اگر نہ کیا ہو تو ایک دعا پڑھ دو مسجد میں آنے کی پہلی دعا ہے آپ نے پڑھ دی ہوگی مگر دعا سرسری نہیں آج ہمیں نماز کی عادت پڑھ گئی نماز عبادت نہیں تبلیغ کی شلوں کی عادت ہے عبادت نہیں حج عمرے کی عادت ہے عبادت نہیں ذکر کی عادت ہے عبادت نہیں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں سرسری کر رہے ہیں جب مسجد میں خدم رکھ ہیں تو نظامت انعامت لکھنا نظامت انعامت توبہ کی نیز سے پڑھیں اللہم مغفر لی رنگ اے اللہم میرے دل کے پاک ہے یہ کیا ہے نبی نے طریقہ بتایا دربار الہی میں داخل ہوراں کیا پڑھیں اے اللہ میں نے کپڑے بھی ساف ستھے پہنے میرا بطن بھی پاک ساف ہے اب میں دہرہ پیر دربار الہی میں رکھتا بھر ہوں ندامت اے اللہم مغفر اے اللہم مجھے دل پاک کر گے تو کیا بجے گا بتاؤ حق تعالی شاہد اشارت فرمات ہے یبن آدم اے آدم کے بیٹے لَو بَلَغَتْ زُنُوبُ بَعَنَانَ السَّمَا اگر تُو زمین میں بنا کرتے کرتے آسمان تو بھر دے سُم مستغفر صدی اور ایک مضبع ندامت انابت توبہ کی نیست کہہ رب اتفر لی اے اللہم مغفر دے غفر تُلَك فَلَا عُبَالِ میں تیرے سب گنا معاف کر یبن آدم اے آدم کے بیٹے اگر تُو گناہ کرتے کرتے تھک جائیں اور معافی مانگیں تو میں اس سے معافی دے نہیں تھا اس وقت سے آج شماع کا دن ہے ہم مسجد میں حضر ہوئے ہیں ایک مرتبہ مسجد داخلے کی پھر دعا کر لیں کیا اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر لیں اور احمد کے درواز کھو دیں پڑھ نہیں بھائی نوا پڑھ دو اب مجھے 20 مل کا ویزا ملا چھوٹے آدمی چھوٹی بار شورٹ وین سویٹ عربی میں خیر الکلام وما قل وظل ولم یو ملا سب سے پہلے یہاں پر آ کر عجیب بات معلوم ہو گئی آپ لوگوں کی محبت آپ کا تعلق میرے ساتھ فقط ٹھپک نہیں رہا چھلک رہا کیا ہے چھلک رہا دو روز پر میرے بین محبت 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 معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی ایک ایسی حقیقت ہے جو بتلائی نہیں جاتی ایک سینے کی دھرکن ہے جو سمجھائی نہیں جاتی سمجھ میں آگئی ہے اور سمجھائی نہیں جاتی محبت تو کون سمجھا سکتا ہے تو تشریف نہیں ہے مفتنے نہیں حق پالا شان ہو آپ سب ہوں کو اپنی محبت کا اپنی شان شان مطلب انعاج فرمائی آمین کو کہہ دو کتر حنفی نے بنو کبھی شافی بن جاؤ ہم کتر حنفی ہیں آمین کہہ دو ایک چیز منہ یہاں پر آ کر مجھے سکھنے ملی تو ہمارے قاری صاحب یوں برکت سے آج سے سات برس پہلے میں یہاں پر حضر ہوا تھا ہمارے قاری صاحب کو میں عزیزم کہتا تھا کیا کہتا تھا عزیزم اب سے میں ان کو مکرم کہتا ہوں کیا کہتا ہوں وہ کیا سکھنے ملی آپ پیٹر میں اتارنا کوئی بھی ہمیں کام کرنا اس میں تین چیزیں ضروری ہیں کام کا طریقہ حق ہو کام حق ہو اور نیت حق ہو یہ تین چیزیں کام حق ہو نیت حق ہو اور طریقہ حق ہو اس میں کامیب ہو جائے اسی کا کام ہو اور اسی کیلئے ہو اگر میں ایک چھپر بنا دوں یا بازاری عورت تو کتے کو پانی پیلے لے رنڈی ہیں اللہ کی رضا کے لئے وہ پانی پیلا کر بکترین مخلوق کتہ ہے اس کو بکترین کام کرنا والی بازاری عورت ہے پانی پیلے لے وہ کہا جا رہی ہے کہا جا رہے بھئی وہ جنت میں کہا جا رہی ہے اب مولانا صاحب سخی اور شہید اللہ کے لئے کام نہ کیا حدیث میں آتا ہے اس عالم کو اس قاری کو اس شہید کو اس سخی کو جو اللہ کے لئے کام نہ کیا ہوگا یہ جہن میں نہ لیے جائے گا اس بات سے یار رکھیں اسی کا کام کریں اور اسی کے لئے کریں تو چھوٹا کام میں ابھی برکت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگے میں حد میں آگے برتا ہوں نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بات چھوٹا خطبہ پلا بک کرنے اس بات اس وقت مجھے اگر خوضہ اجمیری رحمت اللہ نام جو سنا کون جنتا میں ہوگا جنہوں نے روحانی انقلاب پیدا کر دیا دعوت تو دعا کی طاقت لے کر ہندوستان تشریف لائے یہ مبلگین تبلیغ والے بچارے کہتے ہیں نا دعوت اور دعا خوضہ اجمیری رحمت اللہ دعوت اور دعا کی طاقت لے کر ہندوستان تشریف لائے پرچھوی رات کا زمانت تھا یہ رات پید باشا تھا ان کے ایک مرید ہیں رات کی اندھیری ہے اللہ سے کیا مانگتے ہیں آپ سن لیں بھئی لعلاؤں محکم مولا میں ہو بھائی لعلاؤں محکم مولا میں ہو رات کا زمانہ ایسا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں خیالات آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں خیالات بچار آتے ہیں تو ہم مولا کے گھر میں آگر بھی لعلاؤں میں فرق ہیں ایک ہے تعلق باللعلہ ایک ہے تعلق بالمولا اللہ کا کرم ہے ہمارے نمازوں قبول کرتے ہیں فرن جس رکوع میں جہم ناک رگڑے ہوں سجدے میں پیشانے رگڑے ہوں اور خیالات وچارات لعلاؤں میں جرم عظیم حق نہیں ہے تو اللہ کا تو غلی کامل ہوگا ان کی برکت سے ہمارے نماز پڑھتے ہیں بات لمبی ہو رہی ہے آدھی رات ہوئی تشتیہ خاندان کے حضر خادصہ کے مروید ہیں اللہ سے کیا مانگیتے ہیں تم بھی مانگ نجات کر لیا کیا مانگتے ہیں شراب محبت پلا دے مجھے شراب محبت پلا دے مجھے تو دیوانا اپنا بنا دے مجھے سبحانہ نہ نہ کہو بھئی پھر سنو شراب محبت پلا دے مجھے تو دیوانا اپنا بنا دے مجھے آج کے زمانے میں کوئی ہوتل کا دیوانا ہے کوئی کارخانوں کا دیوانا ہے کوئی زمین کا دیوانا ہے ہم کس کے دیوانا ہوں اللہ کی دیوانا شراب محبت پلا دے مجھے تو دیوانا اپنا بنا دے مجھے دیوانا کسے کہتے ہیں اس کا تردہ ہوتا ہے پاگل پاگل نہیں تیرے ذکر سے فکر سے کام ہو اور تیری یاد میں صبح ہو شام ہو یہ ہے اللہ کا دیوانا ہے تیرا دھان ہر دم تیری دھن رہے اور زباہ پہ ہمیشہ تیرا گھن رہے اور تُوہی دل میں باقی وہ جب ہو قضا سمندر رفوزے میں بھر دیا تُوہی دل میں باقی وہ جب ہو قضا اور زباہ پر تیرا کلمہ جاری رہے جوڑا پر ہو جائے یہ اللہ کا دیوانا ہے خدا عجمرین ہے ہم سبوں کو اللہ کا دیوانا تھا مجھے ایک حدیث بیان کرنی ہے کتنی دیر ہے پہلے آپ تم ایک سوال کرو اس کا جواب ہے اس کے بعد حدیث بیان کرنی ہے اگر مجھے ایک کلو چاول خرید نہیں ہو میں پوچھتا ہوں کیا قیمت ہے بتاؤ ایک کلو چاول خرید نہیں کیا قیمت بتا ہے ہر کو بتا ایک کلو مطن گوش لہم خریدنا ہے کیا قیمت آپ بتا دیں گے دل خریدنا ہے کیا قیمت آپ بتا دیں گے اب میں آپ کو پوچھتا ہوں آپ بیس سار پتیس سار پچاس سار سے مسجد میں آتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے بتا جمعہ کی کیا قیمت سوچ کے بتاؤ اے جمعہ کو ادا کرنے والے نماز جو ابھی ہم مسجد میں ہیں اور جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں میں پوچھتا ہوں بتا جمعہ کی کیا قیمت علمانہ بتا دیں گے علمانہ بتا دیں گے معلوم نہیں کیوں لیلہ دلوں میں ہے مولا جن سے دہار ہے لاؤ کر رکھ سنتِ گرامی سے قضب کا شہر ہے لاؤ کر رکھ سنتِ گرامی سے اور ہے شرف آپ کی غلامی سے جو کوئی پیرے بے رسول نہیں لاکھتات کرے قبول نہیں نبی کی اتباع نہ ہو قبول ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں جمعہ کی قیمت ہمارے مشایخ میں محتسین میں ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ جلالدی سیوٹی رحمد اللہ نے علامہ جلالدی سیوٹی رحمد اللہ نے ان کا یہ مقام ہے تقریباً لگ بگ تیس مرتبہ اللہ کا نبی کی زیارت ہوئی بیداری میں اور پتات سے زیادہ خواب میں زیارت ہوئی یہ عاشق رسول ہے ان نے کتاب لکھی ان کو شوق پیدا ہوا جیسے ہمیں لیلائن جمع کرنا کے شوق ہوتا ہے ان کو اللہ کے پیرے نبی کے بکھرے ہوئے موٹی حدیثیں بکھروں دی ان کو جمع کرنا کے شوق پیدا ہوا چار چیزیں جا لکھنا لگے رہو لگاو لگن پھر ہو جاؤ مگن تبلیغ میں چار مہینہ ہے نا کتنے لیتے ہیں تبلیغ بہتے ہیں چار مہینہ چار مہینہ کیوں پہرے مہینے میں لگے رہو کام سے پھر لگاو تیدا کرو پھر لگن تیدا کرو اور پھر ہو جاؤ مگن ٹھیک ہے چار چیزیں پھر لگا تو اللہ میں جرال دن سویو تھی کو یہ فلولہ پیدا ہوا کہ بکھرے ہوئے موٹی اللہ کے نبی کے میں ایک دنے جمع کر دوں ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے جمع الجوامے کیا نام ہے جمع الجوامے جوامے کے دن اللہ کے نبی کے دنے موٹی اللہ نے دیتے ہوگا جمع کر دیا وہ فرماتے ہیں جب میں نے کتاب لکھی پوری کر دی کہ جمع الجوامے کے تلخیص قنزل عمال ہے بیروت میں شبیہ حیدر آبان صلیم اس کی بہت ٹھائش دلڈے ہیں کتنے پڑے ہوگی جمع الجوامے وہ کہتے ہیں رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینہم جب میں نے کتاب لکھی تو میرے آقا چناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زہرت ہوئی میرے آقا کو میں نے خواب میں دیکھا سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم والحانہ عاشقہ نشان سے تشریف لا رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں ہاتھ یا شیخ الحدیث زمع الجوامے اے شیخ الحدیث تو نہ جو کتاب لکھی زمع الجوامے میرے ہاتھوں میں دیکھا بہت خوشخبری ہوئی نہیں اے تو کتاب لکھنے والے کو شیخ الحدیث کہنا یہ معمولی نعمت ہے و کون کہہ رہا ہے اللہ کے نبی ہاتھ یا شیخ الحدیث اے شیخ الحدیث تو نہ جو کتاب لکھی زمع الجوامے میرے ہاتھوں میں دیکھا آنکھ کھلی خوف سے بیدار ہو گئے ایک اشت تاریخ ہو گئی اور بار بار کہتے تھے یہ بشارت میرے بات سے اللہ کے نبی کا مجھے شیخ الحدیث کرنا اور میری کتاب کو ان کے حاتم لینا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑیا اس کتاب کی تلخیص کنزل عمال یہ علامہ دلالی سیوٹی نے جمعہ کے مطالق اسی خصوصیت بیان کی ہے جمعہ کے قیمت بیان کی سننا چاہتے ہیں بھائی وقت ہے آپ فرمادے ہیں علامہ سیوٹی من غصر یوم الجمعہ من غصر یوم الجمعہ وقت صلاح کس انسان نے جمعہ کو غصر کیا وقت صلاح اچھی طرح میل اتار کر اُسر کیا غصر وقت صلاح بعض محدثین کہتے ہیں وقت صلاح کی تشریح یہ ہے اگر بیوی سے صحبت کر کے آوے تو ابھی بچہ ہے جمعہ کے دن اور اس سے صحبت کر کے پھر آوے کہ خیالات نہ بڑھتے دو تفصیل بیان کیا من غصر یوم الجمعہ وقت صلاح وقت صلاح اللہ کا کرو اللہ کا کرو تو پھر دن لوگ من غصر یوم الجمعہ وقت صلاح و مشاولن ارکع تیدل عالی صبار نے ہوا و دنام لل امام امام کے خریب بڑھا وقت صلاح وقت صلاح اور کوئی بیکار بات لیلہ کی بات نہیں کرتا مولا کی بات کر سکتا اب کاملے گا سلو و ای قطب اللہ لہو بکل خطوة عجر و اشرین سنان ایک ایک قدم پر ویس سال کی عبادت سواب ملے گا قطب اللہ لہو بکل خطوة ہر قدم عجر و اشرین سنان بیس سال ایک قدم قیام وہاں والی آن بیس سال کے روز اور بیس سال کے تحجیل کے سواب آئندہ جب کبھی مسجد میں آئے تو کیا کر رہے ہیں استہدار خدم اٹھا میں یہ سوچیں احتساب عربی میں کیا کہتے ہیں احتساب احتساب مسجد میں آئے اور ہر قدم رسولتے ہیں یہ ان کی علایت ان کا کرم ہے کہ بیکل سے بھگڑی بنائیں گے ایک قدم کتنی دیر ہے اب میں ان کی کتاب سے ایک حدیث اور بان کر دوں چھ میلٹس ہے میں دو چار دن کے مہمان ہوں پھر پچیز کو عمر کے لئے بدے جانا ہے آج کے مضمع میں علماء بھی ہیں مولوی بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں ہر مولوی یہ چاہتا ہے میں بڑا مولوی بنو اور ہر مالدار چاہتا ہے میں بڑا مالدار بنو اقدمہ چاہتا ہوں آپ کو مالداروں کو بڑا مالدار بنا دوں اور مولوی کو بڑا مولوی بننا چاہتے ہیں ہوا بھائی کون نہیں چاہے گا تو وہ مالدار بننا برا نہیں ہے دنیا دار بننا برا ہے مالدار بننا برا نہیں ہے دنیا دار بننا برا ہے اگر موٹروں میں ہوتلوں میں کاخانوں میں زمینوں میں لگے ہوئے ہیں وہ مالدار ہے وہ فسے ہوئے ہیں وہ دنیا دار ہے بس ماغین چھوٹے بات جو فسے ہوئے ہیں وہ کون ہے وہ کون ہے اور لگے رہے ہو گئے وہ سنجھے در کو مال در مال در ہونا برا نہیں مال کو فضل کا اللہ احمد انی اسعرک من فضل مال برا نہیں نبی نے فضل کی نماز کے بعد سلام پھیر کر کونسی دبا بتائیں اللہ احمد انی اسعرک رزقا طیبا کیوں مانگا مال کو کیا فرما انہو لحب الخیر لشدید مال در ہونا برا نہیں دنیا در ہونا ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی محفل ہے ایک صحابی کھڑے ہوگا کئی سوال اسی سوال کیے کتنے میں دو بیان کرتا ہوں یا رسول اللہ انہی ارید ان اکون اغنالنا اے اللہ کے نبی میں سب سے بڑا مال دار ہونا چاہتا ہوں سوال کیا اور دوسرے سوال کیا یا رسول اللہ انہی ارید ان اکون آلما ناس میں سب سے بڑا مولوی ہونا چاہتا ہوں آپ نے جواب دے گیا کہ فرما اتقل اللہ اتقل اللہ تکن آلما ناس اگر سب سے بڑا مولوی بننا ہو تو تقویہ اسیار کرو کہا کرو علم کتنا ہی ہو چاہے بخور شریف پڑھاتا ہو مسلم شریف پڑھاتا ہو ان کی شروعات بھی لکھتا ہو مگر تقویہ نہ ہو وہ عالم نہیں ہے وہ نبی کا وارث نہیں ہے عربی دا ہونا کمال نہیں ہے خدا دا ہونا کمال ہے ابو جہر اور ابو لہب سے بڑیا ہم عربی نہیں بول سکتے ہیں اللہ کا فرما ہے اتقل اللہ تکن آلما ناس ہے میرے پہرے صحابی تقویہ اختیار کرو سب سے بڑے مولوی بن جاؤ اس لیے کو فرماتے ہیں یہ شیطان کے پاس چین عین تھی عالم بھی تھا عابد بھی تھا عارف بھی تھا لیکن عاشق نہیں تھا دل بنا ہوا نہیں تھا ہم علماء کو چاہیے ہم تقویہ اختیار کریں مولوی نے چاہتے ہیں کہ ہمارا تعویر کیوں نہیں لیا ہے سب سے بڑا تعویر یہ ہے بھائی حالکر مولوی نے تعویر دے کر چادو سہر میں امت میں حفظہ کر دیا ہے کیونکہ خدا بادشایت میں ایسا مولوی کو جہن میں جان دوں ہر دین میں جان دوں اور جن اللہ کے نبی نے ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناز بتا دی سقرات کے ذات بھی اللہ کے نبی اگر نہیں پڑھ با ہے تو حضرت عاشق صدیقہ کو کہا سورہ فلق سے ناز بڑھو اسے برکر کو تعویر ہے جب تعویر دے ہوگا بڑا مولد تو کیا حفظ صاحبت مجھتا این میوریدون اپنون اعظن الناس میں سب سے بڑا مالدار ہونا چاہتا ہوں اپنون قنعن تکن اغن الناس اے میرے پیارے صاحبی قنات اختیار کرو ایک مال کے ساتھ کے قنات ہے تو مالدار ہے اور ہائے دنیا ہائے دنیا ہے حوث سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں و براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے آج یہ لیلہ کجب اللہ آرکار کھانا آج یہ لیلہ اللہ کیا چھپن کرو تو جمع کہاں جاہے گا اللہ کا تبی نے فرمایا کن قنعن قنات اختیار کرو ایک دعا بتاؤں پڑو اللہم قنعنی بما رزقتنی اللہ کے پردنے کے ساتھ اے اللہ روجی کے ساتھ قنات دے اگر قنات نہیں ہے تو مالدار دیشے حق تعالی شانو ہمیں قنات تصریف فرمائیں آمین تقوان تصریف فرمائیں آمین برا وقت ختم ہو گیا ہے ہم مجھے تبیل سفر بھی ہیں مجھے بھی عمل کی توفیق ہو راب کو بھی عمل کی توفیق ہو دل میں راہو جائے ایک میدان ہو دل میں راہو جائے ایک میدان ہو اور تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے ہٹ جائے بلکل ہی نظر اور تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدر خلاص زندگی خلاص طولی خلاص مجل سے بان کر ختم کر دوں سننا چاہتے ہو یا الہی مجھ کو مجھ سے دور کر یا الہی مجھ کو مجھ سے دور کر تاکہ دیکھوں تجھ کو تجھ سے ایک نظر کہ مومن کی شام ہونے چاہیے آج آب گل